سلام علیکم چکن فجیتہ رائس کی ریسپی ریسپی پسند آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ریسپی آپ کے پاس سب سے پہلے آجائے ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے بانڈلیس چکن لیے کیوب میں کٹی بھی 300 گرام اس کے اندر مسائل لے جائیں گے 1 ٹی سپون جو ہے 1 ٹی سپون کٹی لائم میرا جائے گی چلی فلیکس جو ہوتی ہے اور پپرکا پوڑر جائے گا 1 ٹی سپون ہمیں نے یہ دیکھیں گھر کا ہی ریگولر سپون استعمال کیا ہے اس پوری ریسپی میں کارلی مجھے کا پوڑر جائے گا 1 ٹی سپون اورے گانے جائے گا 1 ٹی سپون نمک جائے گا 1 ٹی سپون گرم مسائلہ پوڑر 1 ٹی سپون اور یہ لیسن کا پوڑر ہے گرلک پوڑر یہ میں نے گھر میں بنایا ہے اس کا میں لنک آپ کو ڈسکریشن میں دے دوں گی میرے پیش پہ جا کر دیکھیں بہت فریش ہے تو اتنی بہت زبدیس خوشبو ہے بزار سے جو آپ خریدتے ہیں لیسن کا پورڈر اس میں خوشبو بلکل نہیں ہوتی اب پورے مسالے کو بہت اچھی طرح کر رہا مکس اور اس کے بعد تقریباً ڈیر ٹیبل اسپون ہم چھوڑ دیں گے باقی ہم سب ڈال دیں گے تو یہ ڈیر ٹیبل اسپون جو ہے وہ رائس میں جائے گا باقی پھر اس میں ہم نے لیمن جوز ڈالا ہے ٹو ٹیبل اسپون نیبو کا رس تیل جائے گا اس کے اندر ون ٹیبل اسپون سوئے سانس جائے گا اس میں ون ٹیبل اسپون اب اچھی طرح سے کریں گے اس کو مکس اور اس کو آدھے گھنٹے کا ریس دے دیں گے بہت اچھی طرح کریں مکس اور آدھے گھنٹے کے ریس کے بعد پھر ہم نے اس کو کم وائل کے ساتھ اس کو فرائے کر لینا ہے اور یہاں تک ہم اس کو فرائے کریں گے کہ یہ جو ہے اوپر سے اس کا کلر تو چینج ہوئی جائے لیکن یہ اچھا سا اس موکی سا اس کا ہو جائے تاکہ اس کے خوشبو جو ہے وہ بار بی کیو ٹائپ کی ہو جائے گی دیکھیں فرائے تو یہ ہو چکا ہے لیکن اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج کرنا ہے اس طرح سے تو باقی یہ سب ہو چکے ہیں فرائے اب ان کو نکال لیتے ہیں اس کے بعد ایک پتیلے میں ہم نے فور ٹیبل سپن کے قریب آئل لیا پھر اس میں ہم نے تقریباً دو چھوٹے سائز کی پیاسے ہم نے اس کو بارک کٹا ہے اب اس کو فرائے نہیں کرنا ہے بس اس کو سوفٹ کرنا ہے اونین کو مکمل اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چکن کیوب ڈالا ہے اس میں ون ایک عدد اس کو چورا کر کے ڈال دیئے گا تھوڑا سا اس کو چند سیکنڈ ہم نے یہاں پر اس کو فرائے کرا بس بہت زیادہ نہیں کسی بھی چیز کو فرائے کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا شمیلہ میرچ ہم نے تقریباً ڈیڑھ لی تھی بڑی والی شمیلہ میرچ تھی اس لئے ڈیڑھ لی ہے تو آپ دیکھ کے لئے گا ڈیڑھ کپ کے برابر لے لیں اگر آپ ایسا ہے یہ ہری میرچ بڑی والی موٹی والی تھی اس کی بارک بارک سٹریپ کٹ لیئے یہ تقریباً میں نے تین عدد لی تھی اور یہ بہت زبدس ہے جو ہے وہ اس میں فلیور دیں گی ہری میرچ اور تقریباً بس اس کو چالیس پچاس سیکنڈ ہم نے فرائے کرا اس کے بعد ہم نے آدھے گھنٹے کے بھیگے بے باسفونتی رائز تین کپ کے برابر ڈال دیئیں میجیمنٹ والے تین کپ تھے اس لکس ہے اس کو کریں گے مکس بس اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی تو پانی اتنے ہی ڈالے گا جتنے میں چامل ہمارے سوفٹ ہو جائیں تو میجیمنٹ ابھی بتاتی ہوں کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو کہ رائز کو لیول کر لیں اور لیول کرنے کے بعد اپنے فنگر دیکھنا ہے تو بس ون انچ کی جتنی فنگر ہو اوپر ڈیر ٹی سپون کے قریب میں نے نمک ڈالا نمک آپ یہاں پر ٹیس بھی کر سکتے ہیں کھلتا وہ نمک ہونا چاہیے رائز کا تب ہی وہ اچھا رہتا ہے رائز میں کیونکہ پہلے بھی نمک ڈال چکے ہیں مسالے کے ساتھ اب چکن جو ہم نے فرائی کری تھی وہ پیسیز کو ہم اوپر رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے تیز آنچ پر ایک بوائل دیا اور پھر پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو درمیانی آنچ پر پکایا ہے تو یہ دیکھیں اب تھوڑا سا پانی اس میں باقی تقریباً ایک کپ آدھے کپ کے جتنا سوری اس کے بعد پھر ہم اس کو کریں گے دم پر رکھیں گے اب سلو آج پر ہم نے اس کو دم دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو دیکھتے ہیں رائز کو اگر آپ کو اس پوزیشن پر ایسا لگے کہ رائز کچھیں تو آپ نے جو دم پر کپڑا لگایا تھا وہ گیلا کپڑا لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ رائز میں پانی تھوڑا زیادہ ہو گیا تو آپ سوکا کپڑا لگائیں تو بس اب کرتے ہیں اس کو ڈش آرڈ یہ برابر سے اتریں دیکھیں زبدس سے نکرے نکرے سے رائز اتر گئے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ